اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھئے گا انشاءاللہ تفصیلات آگے اپنے موقع پر آ جائیں گے فرمایا فَقَالَئِنِّي سَكِيمٌ میں بیمار ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ حضرت ابراہیم کا یہ جواب سن کر وہ پلٹ کہے اسرار نہیں کیا کہ نہیں بس جی آپ جانا ہی جانا ہے بات جواب سنا چل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا وہ لوگ تو گئے اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاپ میں جو واقعہ بیان فرمایا اس کی تفصیلات علماء مفسرین نے لکھی ہیں اٹھے ایک کلھاڑا لیا مندر کی طرف چل دی اس کی کچھ تفصیلات ہم نے گزشتہ سے پوستہ درس میں پڑ دی تھی جب وہاں آئے وہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجالہم جزازاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو اللہ کبیراں صرف بڑے کو چھوڑ دیا اور علماء مفسرین نے لکھا ہے جس کلھاڑے سے باقی کو توڑا تھا وہ کلھاڑا بڑے کے سر کا گردن میں ڈال دیا چلیں گے اب وہ فارغ ہو کر آئے اپنی عید سے قوم والے وہ جب فارغ ہو کر آئے تو اندر جو آ کر دیکھا تو وہ تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کے گردن نہیں کسی کے ٹانگے نہیں حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کسی کے ناک نہیں کسی کے کان نہیں عجیب حال آ کر جب دیکھا اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاپ میں رشاد فرما قالوا وہ کہنے لگے وہ قوم والے من فالہذا بی آلحتنا یہ کون کر گیا ہمارے بوابودوں کے ساتھ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک وہ بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اچھا وہ پریشان اتنے میں ایک قریب آیا دوسرا قریب آیا کہنے والوں نے کہا بھی بات یہ ہے ایک نوجوان کا ہم نے سنا ہے کچھ کہہ رہا تھا ان کو یادے میں نے ابتداء میں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب قسم کھائی تھی تو وہ جملہ کسی نہ کسی کے کان میں پڑ گیا کہ حضرت نے کچھ کہا ضرور ہے وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا کہ میں ان کا کچھ کروں گا ہو نہ ہو یہ انہی کا کام ہے اور ساتھ ہی کہنے لگے یکالو لہو ابراہیم ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے اب بلاؤ ان کو ہم پوچھیں کہ کیا واقعہ یہ انہی کا کام ہے اب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارحال پتا تو تھا کہ آئیں گے تو صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے اکٹھے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا وہ حضرت ابراہیم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کلام پاپ میں فرمایا کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے کیا آپ نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ بات سمجھے ان کی اے ابراہیم کیا آپ نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ابتدا میں بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے نا پہلی ہے وہ جو ابتدا میں ہم نے پڑھی فقالا انی سکیم دوسری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو فرمایا قالا بل فالہو کبیرہم حاظا وہ فرماتے ہیں یہ دوسرا ہے کتنے ہوئے تیسرا ایک اور آئے گا جب وہ آئے گا انشاءاللہ تو پھر میں اس کا خلاصہ کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا بل فالہو کبیرہم فیرہم حاظا فسعلوہم ان کانوی انتکون فرمایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے یہ ان کے بڑے نے کیا ہے فسعلوہم پوچھو اس سے ان کانوی انتکون اگر یہ بولتے ہیں تو اگر یہ یہ تو موقع تھا نا اصل میں تو ضرب لگانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے پر ان کی سوچ پر اب اللہ تعالی نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنا قالا بل فالہو کبیرہم حاظا فسعلوہم ان کانوی انتکون تو اب گردن جھکا لیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جی میں کہنے لگے کہنے لگے کہ ان سے کیسے پوچھیں یہ بولتے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اظہار کر دیا فرما لگے کہ بھئی بات یہ ہے آپ عجیب بات کرتے ہیں یہ بولتے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں ان کی بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی ضرورت شریف پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں ہم کیسے پوچھیں یہ بولتے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں حضرت ابراہیم نے فرمایا تو پھر خدا کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں افل لکم اف ہے تم پر تف ہے تم پر آپ سمجھ آئی بات آپ کو کوئی بات سمجھ آرہی یا نہیں آرہی میرے بھائیو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہرے لکھتے ہیں کہ جب یہاں پر آئی بات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افل لکم اف ہے تم پر تف ہے تم پر کہ پھر ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو تمہیں یہ بھی نہیں بتا پا رہے اور جو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے وہ تمہارے نفع نقصان کو کیسے حل کر پائیں موسیقی